بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے لئے لہنگا پہننا کیسا ہے؟ یہ کپڑا آج کل بہت چلتا ہے شادیوں میں آرڈر ہوتا ہے کیا؟ ہم لہنگا لیں گے اور جو ہے لہنگا دیتے بھی ہیں تو عورتوں کے لئے یہ لباس پہننا لہنگے کا پہننا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھے گا مسئلہ دلائل کے بنا پر آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہمہ فرماتے ہیں کہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثوبین معصفرین فقال انہا ذہی ثوب الکفار فلا تلبسہ یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں جل نمبر دوسفہ نمبر 193 کھول کر دیکھئے گا یہ حدیث ملے گی آپ کو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں زرد رنگ کی زرد یعنی زرد نہیں بلکہ پیلا رنگ سمجھئے جیسے آج کل دیکھے ہوں گے جو بامن وغیرہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم کے مندیر وغیرہ پہ پجاری ہوتے ہیں وہ ایک الگ کلر کا پہنتے ہیں کپڑا وہی کلر اس حدیث میں وہی بتایا گیا ہے تو اللہ کی رسول نے دیکھا کہ میں اس طرح کا کپڑا پہنا ہوا ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کافروں کا لباس ہے اس کو مت پہنا اب اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد انہوں نے اس کپڑے کو پہنا چھوڑ دیا اب ذرا سمجھی کیا میں بتانا چاہتا ہوں مسئلہ اس حدیث سے یہ پتا چلا جو لباس کفار کا مذہبی لباس تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے طور پہنے کے لئے ایک امتیاز بنا کے رکھے ہوئے ہیں ایک الگ اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں کہ اس لباس کو پہننے کا مطلب ہے کہ یہ غیر مسلم ہے یہ جو ہے پنڈت ہے یہ جو ہے مندر کا پجاری ہے ایک الگ سے اپنا جو ہے لباس ان کا تو مذہبی لباس نہیں کہا جائے گا لیکن وہ ایک اپنا الگ سے اپنی پہچان کے لئے ایک لباس پہن کے رکھتے ہیں اب اس لباس کو بھی پہننا منا ہے یہ جو لہنگا ہے یاد رکھے گا یہ بھی غیر مسلموں کی جو عورتیں ہیں جو بازاری عورتیں گھومتی رہتی ہیں وہ سب اس طرح اسٹائل کی طور پر پہنتی ہیں مسلمانوں میں اس کے رواج نہیں ہے اسی لئے علماء فقہاں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ لہنگے کا پہننا ناجائز ہے گناہ ہے نہیں پہن سکتے کیونکہ اس سے غیر مسلموں سے مشابعت ہے کیونکہ وہ ایک اس لباس کو غیر مسلم اپنے لئے خاص کر کے پہن رہے ہیں مسلمان بھی آج کل پہننے لگے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ رسول کو منع فرمایا یہ تو کفار کا لباس ہے کیوں پہن رہے ہیں اس کو ایسے ہی علماء کہتے ہیں کہ ارے یہ جو آپ پہنے ہوئے ہیں جو لہنگا پہنتے ہیں یہ تو کافروں کا لباس ہے کفار کی عورتیں جو ان کی لڑکیاں وہ پہنتی ہیں تم کیوں پہنوں گے مت پہنو ناجائز ہے تمہاری لئے پہننا جیسے اللہ کے رسول نے اس دور میں اس کا پڑے کے بارے میں کہا تھا وہی مسئلہ یہاں پر بھی آج فٹ ہو رہا ہے اب اس سے کیا پتا چلا شادیوں میں لہنگا دیتے ہیں بلکل غلط ہے منع کر دیں کہ لہنگا نہیں دیا جائے گا بلکہ اگر دینداری ذرا سے بھی ہو تو خود لڑکی والے کہیں گے کہ لہنگا ہمیں گے نہیں لینا ہے ہم کو لہنگے کے چکر میں نہیں رہنا ہے اگر لڑکی میں ذرا سے بھی دینداری ہو یاد رکھئے گا لہنگے کا پہننا عورتوں کے لیے بلکل ناجائز ہے نہ پہنے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں